بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں آپ لوگوں سے وہ بیانک ساتھ چھپائے جا رہے ہیں نئی یقین آتا تو آپ آج کے خبارات اٹھا کے دیکھ لیں ان کی ہیڈ لائن اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں اس ٹیم آپ کے پانچ ہزار کنٹینر کراچی ائرپورٹ پہ کھڑے ہیں جو کہ ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے ابھی تک ادھری ہیں اور حکومت ہے کہ ایل سیز کھولنے کا نام تک نہیں لے رہی آپ جنرل امجد شہیب صاحب کی بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی اپنا کوئی قدرتی کرائیسس نہیں ہے یہ مین میڈ کرائیسس ہے جو کہ اسپیشلی کسی کو ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں کرتا جا رہا ہے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اصل میں کوئی طاقتور تو کسی کو کوئی دیکھنے نہیں چاہتا جس کی وجہ سے سارے یہی چاہ رہے ہیں کہ بھی ہم اپنی مرضی سے کمانڈ کریں ایسی چیزیں کریں جو ہمارے مرضی کے مطابق چلیں اور اس چکر میں عمران خان کسی کو قابلے قبول نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ملک کی یہ حالت ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کا ایٹمی پاور ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے لیکن اس کے ملک میں بجلی نہیں ہے چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں اور پورے ملک میں ابھی تک بجلی بحال نہیں ہو سکی یہ حالت کر دی انہوں نے ہمارے ملک کی اور آگے جو آئندہ بھیانک ہونے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے جو انہوں نے ابھی منی بجٹ لانا ہے یہ کم کے اوپر اس میں جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں جو انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں جو گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں وہ آپ کی سوچ ہے جب آپ کے بل آئیں گے آپ کو لگ پتا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیونکہ نہ ڈالر ہیں ان کے پاس نہ ہی ابھی بجلی پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا فیول ہے کہ یہ ملک کی اس کو چلا سکیں بجلی کو جس کی وجہ سے یہ سارے جو جان بوجھ کے یہ جو ٹرپنگ سسٹم میں جی ٹرپ ہو گیا فیڈر یہ ہو گیا فیڈر وہ ہو گیا یہ سب ٹوپی ڈراما عوام کو پینے جا رہا ہے کوئی کچھ نہیں ہوا صرف اپنی فیول بچانے کے لیے کیونکہ خرید سکتے نہیں ہیں ڈالر ہی نہیں ہے ملک میں ٹھیک ہے جن کے پاس ہیں تو انہوں نے اپنے تیخانوں میں بند کر کے رکھی ہوئے کیونکہ وہ بیٹھے بیٹھے ارپتی بن رہے ہیں جب بھی وہ ڈالر نکالیں گے جب تین سو پہ جائے گا تو وہ بیٹھے بیٹھے کھرپتی بن جائیں گے تو یہ سارا کچھ پری پلین طریقے سے کیا جا رہا ہے اب بھی ٹائم ہے کہ عدالت اس پہ ایکشن لے اور جو سیفر ہے اس کی اوپر تحقیقات کرے کہ آخری یہ کون ہے جو پری پلین طریقے سے ہمارے ملک کو اس نحج تک لے کے جا رہا ہے ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا یہ عمران خان کے بغض کے اندر ملک کو اس نحج پہ لے جائیں گے جہاں کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اصل حقیقت میں تو ہو چکا ہے اگر بات کریں تو پھر جی آپ کو اٹھا لیا جائے گا آپ کو یہ کریں گے آپ کو وہ کریں گے معیشت پہ بات نہ کریں بھئی اس سے زیادہ اور کیا بھیانک ہون ہے ملک کے ساتھ جو آپ لگ انہیں کر لی ہے ابھی آگے ان کی پلاننگ کیا ہے وہ سنتے جائیں بھئی کراچی کے اندر پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اور بلوشتان کے اندر بلوشتان میں باپ پاٹی آپ کو پتہ ہے کن کے اشاروں پر چلتی ہے اور باپ کا باپ کون ہے وہ پی پی کے اندر زم ہو جائے گی پی پی کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور جی ڈی اے کو سپورٹ کی جائے گی تاکہ وہ بھی ادھر مضبوط ہو یہ جو جماعت اسلامی والے ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ پی پی کے ساتھ ابھی سے الائنس کر لیں پنجاب کے اندر سنٹر پنجاب کے اندر پی پی کو جگہ دینی ہے اور نون لیگ کی حمایت کرنی ہے اور کی پی کے اندر جماعت اسلامی اور یاسفندیار والی پارٹی جتنی یہ پارٹی ہیں ان سب کا الائنس کرا کے عمران خان کے لیے زیرو جگہ بنانی ہے عمران خان کو نہیں آنے دینا یہ سارا پری پلین چال رہا ہے کس لیے چال رہا ہے بلاول بھٹو کو اگلا وزیراعظم پاکستان بنوانا ہے یہ ہمارے ذرائع کی پکی رپورٹ ہے اور یہ آپ کو اس طرف چیزیں جاتی ہوئی ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی اس کا آغاز ہو گیا ہے نگران پنجاب وزیراعظم جو لگا ہے موسن نکوی جس کو آصف زرداری کہتا ہے کہ یہ میرے بیٹی کے جگہ پہ ہے یہ میرا بیٹا ہے اور وہ منظور نظر لوگوں کا بھی خاص ہے جنرل آسم صاحب کے اس کو جو ویڈیو آئی ہے خانہ کابہ سے نکلتے ہیں اس میں بھی وزن کے ساتھ ہے اور ریجیم چینج آپریشن میں جتنا کچھ بھی ہوا جو جو پلاننگ ہوئی جس میں جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھے اس کام کو ریجیم چینج آپریشن کو کامیاب کرنے والے ان میں سے ایک خاص موسن نکوی ہیں جس کی آپ کلپ اور ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں ہر تصویر میں آپ کو یہ بندہ نظر آئے گا یہ سمجھ لیں کہ ان کا دوسرا ملک ریاض سے بھی آگے کی چیز ہے پہلے وہ تھے لیکن وہ ابھی یہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکل چکے کیونکہ ان کے پاس میڈیا بھی اپنا ہے اور یہ پیسوں میں بھی ان سے تھوڑا دو ہاتھ آگے چلے گئے اور ہر جگہ پہ ساتھ دیتے ہیں خاص لوگوں کا پی پی کا یہ خاص بندہ ہے نون لیگ والے بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور منظور نظر سے تو وہ آلریڈی ہے بھی ہے ابھی ان کا جو ابھی نیکسٹ یا پیلان بن رہا ہے یہ سارا الیکشن انہوں نے کروانے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ سارے سمجھ دار ہیں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن انہوں نے ابھی کروانے ہیں لیکن اس کے لیے ایک ماحول بنایا جارہے آپ دیکھ لیں پینتیس استیفے بلکہ ترتالیس سوری ترتالیس استیفے آج منظور کر لیے اس ٹیم پی ٹی آئی کو مکمل اسیبلی سے آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ تاکہ وہ واپس نہ آئیں واپس آئیں گے تو اپوزیشن لیڈر چھینا جائے گا اپوزیشن لیڈر جائے گا تو پھر اپنی مرضی کا جو نگران وزیراعظم ہوگا وہ نہیں لائے جا سکے گا سب چیزوں کو روکنے کے لیے تاکہ نگران وزیراعظم بھی اپنی مرضی کا لگایا جائے تاکہ یہ جتنی پلاننگ میں نے آپ کو بتائیے کوئٹا سے لے کر کیپی کے تک تاکہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے یہ سارا انہیں کے ساتھ کڑیاں ملتی جاتی ہیں اس میں اس لیے پی ٹی آئی کو بھی فارق کر دیا گیا تقریبا انہوں کے ساری جماعت کے دو بندے رہ گئے باقی سب کے استیفہ انہوں نے منظور کر لیے آگے کیا ہونا ہے اب انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اسیمبلیہ تڑوانی ہے اس کے لیے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ججیں ساکب نصار صاحب ریٹائر اس کو نگران وزیراعظم کے طور پہ خبریں سامنے آ رہی ہیں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کو لگایا جائے گا نگران وزیراعظم اور الیکشن تو اسی سال ہونے وہ ڈلے نہیں ہو رہے لیکن پوری پلاننگ کے ساتھ عمران خان کو آؤٹ کر کے اور یہ جتنے منی آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کے ساتھ منج کیا جائے گا اور ابھی تک پورے ملک میں آپ کی بجلی بھی ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ جو وزیر توانائی ہیں اس نے خود کہہ دیا ہے کہ ابھی اٹھتالیس سے بہتر گھنٹے مزید لگیں گے تو کیا خیال ہے یہ خرابی ہے تین دن دو دن آج دوسرا دن ہو چکا ہے اور تین دن مزید چاہیے صرف ابھی تک ان کو پتا بھی نہیں چلا اس نے باقیدہ آکے میں